بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ انتہائی آسان ہے انتہائی مفید اور مجرب ہے اور اس وظیفے کو سب جائز حاجتوں کے لئے کر سکتے ہیں سب جائز دلی مرادوں کے لئے کر سکتے ہیں مشکلات اور برشانیوں سے چھوٹ کارا پانے کے لئے کر سکتے ہیں سامیان اکرام یہ ویڈیو انتہائی قیمتی ہے اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے معزز سامیان اکرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آیت کریمہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جو شخص بھی اس کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے مشکلات اور برشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول و منظور فرماتا ہے آیت کریمہ کی برکات جو ہیں وہ بے انتہا ہیں اس کے فائدے اور سمرات جو ہیں وہ لا محدود ہیں اگر کوئی شخص آیت کریمہ کے فوائد کو بیان کرنا چاہے تو وہ بیان نہیں کر سکتا الغرض کہ آیت کریمہ کو جس وقت بھی پڑھا جائے اور جس حاجت کے لئے پڑھا جائے اللہ پاک اس حاجت کو جو ہے وہ پورا فرما دیتے ہیں سامعین کرام بزرگان دین کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کے اندر اس میں اعظم مقفی ہے جو بھی آیت کریمہ پڑھے گا انشاءاللہ العزیز اس کی حاجتیں پوری ہوں گی اس کی مرادیں پوری ہوں گی اس کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے معاذ سامعین کرام آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ بھی آیت کریمہ پر مشتمل ہے اور انتہائی آسان عامل ہے اس عامل کے اندر آپ نے نماز کی پبندی کرنی ہے پہلی شرط جو ہے وہ نماز کی پبندی ہے دوسری شرط جو ہے اس وظیفے کی سامعین کرام وہ یہ ہے گناہوں سے بچے گناہ کبیرہ جو ہیں ان سے حد الامقان بچنے کی کوشش کرے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور آجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ استغفار کرے حد الامقان جو ہے وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے اس کے علاوہ جو ہے حسب استطاعت جی ہے صدقہ خیرات بھی لازمی کرنا ہے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے جتنے روز اس وظیفے کو کریں اتنے روز صدقہ خیرات کریں بے شک آپ پانچ روپے خرچ کریں سات روپے کریں دس روپے کریں سو روپے کریں حسب استطاعت آپ نے لازمی خرچ کرنا ہے جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ کے پاس گنجائش ہے اتنا لازمی صدقہ خیرات آپ نے نکالنا ہے یہ تین شرائط پر عمل کر کے آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے سامعین کرام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے آپ نے چالیس مرتبہ آیت کریمہ سامعین کرام آیت کریمہ کو چالیس مرتبہ پڑھنے ہیں اول آخر آپ نے پانچ مرتبہ جو ہے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ پر آ کے حضور دعا کرنی ہے اپنے حاجتوں کے پورا ہونے کے لئے اپنے مسائل کے حل کے لئے اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ کے حاجت ہے اس کے لئے اپنے اللہ تعالی کے حضور دعا کرنی ہے سامعین کرام جس بہن بھائی کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے اور اس نے ان شرائط کے ساتھ تو وظیفے کو کیا ہے اس کو اس سے فائدہ ہوا ہے ان کے حاجتیں پوری ہوئی ہیں ان کے دل مرادیں پوری ہوئی ہیں ان کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو گئی ہیں مشکلات اور پرشانیوں جو ہیں وہ دور ہو گئی ہیں سامعین کرام اگر آپ آیتِ کریمہ کو حفاظت کے لئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اورہ عزیز حفاظت ہوگی اگر آپ رزق میں وساعت اور برکت کیلئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ رزر میں وسائط اور برکت میں لگی اگر آپ آیت کریمہ کو دعاوں کی قبولیت کے لئے پڑھیں گے اور دعاوں کے اندر آیت کریمہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز دعائیں جو ہیں وہ قبول و منظور ہوں گی اگر کوئی بیماری دور کرنے کے لئے آیت کریمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز بیماریاں دور ہو جائیں گی اگر کوئی اور مسئلہ ہے مسائل ہیں قرض ہیں ان سے نجات کے لئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز قرض جو ہیں وہ آدھا ہو جائیں گے الغرض جس کام کے لئے بھی پڑھیں گے اس کام کے اندر جو ہے آپ کو کامیابی ملے گی سامین کرام لیکن اس عمل کو آپ نے نماز کی پبندی کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے صدقہ خیرات کرتے ہوئے کرنا ہے اور جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو اس وضیفے کو آپ کرتے رہیں اس مبارکہ عمل کو کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز تمام مسائل جو ہیں وہاں ہو جائیں گے لن اسلام پڑے چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس وضیفے کی وڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کیا کریں اگر کسی کو نیکی کا کام بتایا جائے اور کوئی کسی کی مدد کے نیے سے کوئی کام کیا جائے تو سب سے پہلے آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے تو سامین اکرام اس وضیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں سواب کی نیے سے شیئر کریں کہ تاکہ دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس عامل کی برکت سے جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں اگر کسی مسلمان بہن بھائی کی کسی تکلیف کو آپ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں آپ کی وجہ سے آپ کے بتاہ ہو عامل کرنے کی وجہ سے اگر کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو سامین اکرام نہ صرف آپ کو سواب ملے گا بلکہ انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے تکلیف اور مسائل جی ہیں وہ بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گے تو سامین اکرام نماز کی پبندی کے ساتھ سامر کو کریں اور لرن اسلام روڈے چینل کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین